بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد عالی و عطرتہ بیاد دی کلی معلوم اللہ کا سٹوئنٹس آج آپ کو بتائیں گے جیسے کہ سامنے آپ دیکھ رہے ہیں لکھا ہوئے جوائن پاکستان نیوی ایز پی اینڈ کئیڈٹ پرمنٹ کمیشن ان ٹرم ٹو تھوزن ٹوئنٹی ایلفا تو اس کو ہم نے کیسے جوائن کرنے ہیں ایز ای پرمنٹ کمیشن پی اینڈ کئیڈٹ تو اس لیکچر کو آپ شروع سے لے کے آخر تک ضرور سنیے گا اور انشاءاللہ آپ کا فیوچر بہت برائٹ ہے اگر آپ محنت کریں تو آپ کو اس حوالے سے ہم کمپلیٹ گائیڈ لینڈ دیں گے کمپلیٹ آپ کو بتائیں گے پروسیجر جو انشاءاللہ آپ کے لیے ہیلف ثابت ہوگا اس حوالے سے سٹوئنٹس آپ نے سب سے پہلے کیا کرنا ہے آپ دیکھنا ہے کہ آپ الیجیبل ہیں یا نہیں ہیں اور اگر آپ الیجیبل ہیں تو پھر آپ نے آن لائن ریجیسٹریشن کروانی ہے مختلف سینٹرز ہیں وہاں سے آپ ریجیسٹریشن کروا سکتے ہیں جی جیسے کہ سامنے لکھا ہوئے الیجیبلیٹی تو سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ ان میریڈ میر سٹیزن آف پاکستان ہونے چاہیے ایج آن فس جولائی ٹو تھوزن ٹوئنٹی تک کتنی انہی کی سیویلین کینڈیڈیٹس کی سولہ سال سے لے کے اکیس سال تک اس کی ایج لیمٹ ہے اور جو سرویس کینڈیڈیٹس ہیں ان کی ایج سترہ سال سے لے کے تئیس سال تک سیمٹین ٹو ٹوئنٹی تھرڈ ٹوئنٹی تھری یئرز آرم فورسز ان یونیفارم ہو لی ہائٹ آپ کی پانچ فٹ چار انچ ہونی چاہیے منیمم کم سے کم پانچ فٹ چار انچ اگر آپ ہیں آپ کا قد ہے تو آپ الیجیبل ہیں جہاں تک جی سٹوئنٹس ایجوکیشنل کولیفیکیشن کا جہاں تک تعلق ہے تو اس سوال سے یہ سن لیجئے کہ وہ تمام سٹوئنٹس جنہوں نے ایف ای سی کیے فرس ڈوین کے ساتھ اور میٹرک میں فرس ڈوین ہے اور ان کی کمبینیشن یہ بنتی ہے تو وہ الیجیبل ہیں اس طرح او اے لیول والے سٹوئنٹس بھی الیجیبل ہیں یہ غور سنیں کون کون سبجیٹس کمبینیشن ہونی چاہیے تو میٹرک میں آپ کے فیزیکس می kardeş اور کیمیشتری اگر آپ کے اس میں وہاں سبجیٹس ہیں فیزیکس می اور کیمیشتری ٹھیک ہے انٹر اور میٹرک میں تو آپ الیجیبل ہیں اس طرح فیزیکس میٹ اور کمپیوٹر سائنس والے الیجیبل ہیں اسی طرح فیزیکس میٹ اور سٹیٹیکس والے الیجیبل ہیں اس پوز کی لیے پی نکیڈٹ کے لیے جو پرمنٹ کمیشن ہے اسی طرح ای او لیول اور ریکوائرڈ سattformیٹ FSEA level part 2 appearing candidates with at least 65% marks in part 1 can also apply ٹھیک ہے اگر آپ کے part 1 میں 65% marks ہیں تو آپ apply کر سکتے ہیں however they have to provide a hope certificate from the head of respective college institution لیکن انہیں اپنا اپنے principal سے hope certificate لینا ہے کہ کتنے marks آ جائیں گے part 2 میں بھی تو پھر وہ eligible ہے اب یہ question how to register registration کیسے کروانی ہے تو اس حوالے سے میں آپ کو بتاتا چلوں کہ candidates میں registered themselves by visiting پاکستان نیوی ویب سائٹ ویب سائٹ کیا ہے www.joinparknavey.gov.pk اس پہ اپنے registration کروا سکتے ہیں اور کب سے کب تک 27 اکتوبر سے 10 نومبر 2019 تک date میں repeat کہتا ہوں 27 اکتوبر سے لے کے 10 نومبر 2019 تک یہ ان کی registration date ہے اس کے علاوہ ایک خاص اعلان یہ بھی ہے کہ application sent directly to recruitment direct at naval headquarter will not be entertained direct آپ نے application naval headquarter میں submit نہیں کروانی جی اب بڑی اہم بات کریں گے selection procedure پہ تو جو eligible ہے ان کے selection کا کیا procedure ہے سب سے پہلے تو آپ نے کرا دی registration ٹھیک ہے registration کے بعد آپ نے انٹرینٹس انٹرینٹس دینا ہوگا انٹرینٹس ٹیسٹ ویل کمنٹس ویڈ ٹی نومبر 2019 تیرہ نومبر 2019 سے یہ تیسٹ سٹارٹ ہو رہا ہے تیرہ نومبر 2019 سے اور یہ ٹیسٹنگ کمپیٹر بیسٹ ٹیسٹ ویل بی کنڈکٹیٹ ان فالنگ سبجیکٹ کمپیٹر کا آن لائن ٹیسٹ آپ کا ہوگا جس میں سکریننگ ٹیسٹ ہوگا انٹیلیجنس ٹیسٹ وربل نان وربل جو پہلے میں نے آپ کو تیاری کر رہی ہے پی ایم اے کی تو اس کا تھوڑا سمسلیف ہے اس کے علاوہ اکیڈیمک ٹیسٹ اکیڈیمک ٹیسٹ میں انگلیش میٹس فیزکس اور جنرل نالیج دوبارہ سن لیں اکیڈیمک ٹیسٹ میں انگلیش میٹس فیزکس اور ابھی ان پر آنے والی لیکچر میں بناؤں گا تو جو سٹوڈنٹ انٹرسٹ رکھتے ہیں پاکستان نیوی میں جوائن کرنے کے لیے تو وہ تمام لیکچر سنیں انشاءاللہ ان کو ضرور فائدہ یہ لیکچر دیں گے اور آپ کا ٹیسٹ کب ہوگا یہ آپ کو پھر میسج کر دیں گے ایس ایم ایس کے ذریعے سے یا آپ کو وہ بتا دیں گے کس طریقے سے کہ آپ کا ٹیسٹ کس ڈیٹ کو ہے جب یہ ٹیسٹ دے لیں گے تو اس میں جو شارڈ لسٹنگ بنائیں گے شارڈ لسٹڈ کریں گے سٹوڈنٹس کو کینڈیڈیٹس کو تو وہ سٹوڈنٹس پھر میڈیکل کے لیے انٹرویو کے لیے اور فیزیکل ایفیشنسی ٹیسٹ کے لیے بلائے جائیں گے اور جو شارڈ لسٹنگ پر پورا نہ ہوترا تھی میرٹ پر پورا نہ ہوترا تو اس کو پھر نیکس پروسیجر یعنی کہ میڈیکل انٹرویو اور فیزیکل ایفیشنسی ٹیسٹ کے لیے نہیں بلائے جائے گا پی ای ٹی سے مراد ہے فیزیکل ایفیشنسی ٹیسٹ اس میں چار قسم کے ٹیسٹ ہوں گے آپ کے یہ لکھ لیں ساتھ اگر لکھنا چاہتے ہیں نہیں تو سن لیں اور سے سب سے پہلے رننگ ہوگی ون مائل یا ون پوائنٹ سکس کلومیٹر اور اس کے لیے ٹائم جو لیمٹ ہے ساڑھے آٹھ مینٹس ساڑھے آٹھ مینٹس میں آپ نے ایک شرقے چھے کلومیٹر یا ون مائل کرنا ہوتا ہے اس سے پہلے کرنے تو زیادہ بہتر ہوگا جس لیے آپ کی پریکٹس چاہیے ضروری ہے آپ آج سے پریکٹس اگر آپ نے نہیں کی تو سب سے شام رننگ شروع کرنے پوشپس آپ نے کتنے کرنے دس ریپٹیشنس دو مینٹس دو مینٹ میں دس ریپٹیشن پوشپس سیٹ اپس تین ریپٹیشن انٹو مینٹس چین اپس ٹو ریپٹیشنس ان ٹو مینٹس اور جب آپ یہ ٹیس بھی کلیر کر جائیں گے میڈیکل بھی آپ کا کلیر ہو جائے گا اور انٹرویو بھی انیشل کلیر ہو جائے گا تو پھر آپ کو آئی ایسی بی کے لیے فارم دیے جائیں گے جو آپ نے فل کرنے ہیں اور ان کی ڈیٹیل میرے پریویس لیکچر میں موجود ہیں آپ وہ تمام لیکچر سن لیجئے اور پھر آپ نے آئی ایسی بی کی تیاری کرنی ہوگی سٹوڈنٹ پوچھتے ہیں کہ سر بینیفٹس کے ہیں نیوی میں آفیسر کے بہت سے بینیفٹس ہیں جہاں ایک بات ہوئی ہے کہ رسپیکٹ بہت رسپیکٹ ہے آپ کی فورسز آپ نے جائن کی ہوگی اس کے علاوہ آپ کا میڈیکل فری ہوگا آپ کی فیملی کا میڈیکل فری ہوگا آپ کے پیرنس کا میڈیکل فری ہوگا فیملی اکوموڈیشن آپ کو دی جائے گی بہترین قسم کی اور اللاؤنس ہوں گے مختلف میریج اللاؤنس ہوگا اور باہر ممالک میں جانے کے موقعیں ملیں گے اس کے علاوہ اور بے تہاشا آپ کے بینیفٹس ہیں تو ایک اچھی اور سیکیور لائف یہ وہ آپ گزار سکتے ہیں جب یہ آپ کمیشن آفیسر بن کے پاس اٹھو جائیں گے انشاءاللہ سٹوڈنٹس اگر آپ نے میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا ہوا تو اس کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن پریس کر لیں کیونکہ بیل آئیکن جب آپ پریس کریں گے تو آپ کو نوٹیفکیشن ملتے رہیں گے جب بھی میں ویڈیو اپلوڈ کروں گا لیکچر دوں گا تو آپ کو نوٹیفکیشن مل جائے گا اور آپ ویڈیو دیکھ سکتے ہیں نیکس جو لیکچر ہے انشاءاللہ ہم بنائیں گے ٹیسٹوں کے بارے میں پاکستان ایوی کا جو ٹیسٹ ہے سبسکرائلہ ٹیسٹ سکریننگ ٹیسٹ جسے انٹیلیجنس ٹیسٹ کہتے ہیں اس کی کتنی قسمیں ہیں کتنے کوئیشنز ہوتے ہیں اور اس کے علاوہ کتنے ٹائم لیمٹ ہوتا ہے اور اس کے علاوہ اسی لیکچر کے اندر ہی ہم آپ کو بتائیں گے اکڈیمک ٹیسٹ کے بارے میں اور پھر جو امپارڈنٹ کوئیشن ہیں اس کے بارے میں سیریز بنائیں گے لیکچرز کی تو وہ آپ دیکھتے رہے ہیں انشاءاللہ آپ کو یہ فائدہ دیں گے اور وہ سٹوڈنٹ جو پاکست پی ایم اے کے لیے ٹیسٹ دے رہے ہیں وہ بھی یہ لیکچرز سنتے رہے ہیں ان کو بھی بہت فائدہ ہوگا اور نیکسٹ فروڑی میں جی ڈی پی کی سیٹے بھی آنے والی ہیں تو جی ڈی پی والے سٹوڈنٹ جو پاکستان ایر فورس میں جانا چاہتے ہیں وہ بھی ان تمام لیکچرز کو سنتے رہے ہیں اللہ تعالیٰ آپ سب کا حامی و ناصر ہو اللہ حافظ